ہارسی بی دوہزار بیس کے سیزن سے آئی پیل کے باہر ہو چکی ہے پھر سے کچھ اسی طرح سیمی فائنل میں ہوا تھا دوہزار نینس کے ورلڈ کپ میں کین ویلیم سن نے براٹ کولی کو بار کیا تھا لیمینیٹ کر دیا تھا دوہزار نینس کے ورلڈ کپ میں اور فائنل میں پہنچ گئے تھے کچھ اسی طرح آئی پیل میں ہوا ہے براٹ کولی کی جو بیڈ کیپٹنسی کہہ لینے ہیں ان کی ٹیم کی بیٹ پرفومرس ہیں ٹھوارڈ دا آل سیزن تقریبا ٹھوارڈ دا کافی سارے جو سیزن سے ان کے اس میں جو ہے وہ کنٹینیو ہوئے ذرا فرق نہیں پڑا اس وقت ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ پلی آف کے لیے کوالی فائی کیا پچھلے کچھ سیزن میں تو وہ پلی آف کے لیے بھی کوالی فائی نہیں کر سک رہے تھے لیکن پلی آف کے لیے کوالی فائی کیا لیکن ان کے جو فینز ہیں آر سی بی کے جو فینز ہیں وہ کوالی فائیر میں پہنچنا نہیں ان کے لیے ٹروفی اٹھانا جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا تھا لیکن کافی اچھی فائٹ بیک کی لیکن ویوراڈ کولی کی ٹیم میں میچ کو آخر تک لے کے گئے حالاکہ سکور اتنا زیادہ نہیں تھا بورڈ پر ٹیکن جو ہے وہ آخر تک لے کے گئے میچ کو لیکن جس طرح کین ویلیم سن نے اور جیسن ہولڈر نے میچ فینش کیا اپنی ٹیم کے لیے وہ کافی قابل عدید تھا اور کافی اچھی پرفرومل دکھائی کہ کین ویلیم سن ہے کین ویلیم سن جو ان کی لیڈرشپ ہے برینڈر میکیلم کے بعد جس طرح انہوں نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سہارا دیا جس طرح انہوں نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سہارا دیا ہوا ہے جس طرح انہوں نے ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی اسی طرح کچھ یہ آئی پیل میں بھی دکھاتے ہیں لیڈ فرم دا فرنٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم کو آخر تک جب تک آور دا لائن نہیں گئی ان کی ٹیم وہ کریس پر رہے جسان ہولڈر نے بھی خوب ساتھ دیا لیکن ورات کولی کی ٹیم جو ہے وہ اس طرح نہیں پہ کافی سارے ان پر اپاس بڑے پلئر ہیں لیکن وہ پرفروم نہیں کر سکی ایبی ڈو ویلیس نے اچھی کوشش کی اپنی ٹیم کو جب وہ بڑا سکور اپنی ٹیم کی اپنی ٹیم کا جو سکور ہے اس کو بڑھانے کی لیکن ناکام رہے کیونکہ جو ٹیم ہے باقی بیٹس میں نے وہ پرفروم نہیں کر سکے لیکن کین ویلیم سن کو پورے نمبر ملیں گے جس طرح کہ انہوں نے ایننگ سے ٹیم جو اب ان کی دوسرے کوالیفائر میں پہنچ چکی ہے دلی کیپٹل سے جو میچ کھیلے گی سن ریزز ہیتر آباد اور جو جیتے گا وہ پھر فائنل کھیلے گا مومبے ایڈینز کے ساتھ دلی کیپٹلز کی جو اتنی اچھی فارم ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے شکردوان اتنی اچھی فارم میں نہیں چل رہے پچھلے جو مومبے ایڈینز میں میچ تھا اس میں بھی وہ زیرو پر آؤٹ ہوئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ دلی کیپٹلز جو ہے آسان حریف ہوگی اگر ہم دیکھیں آسی بھی کے مقابلے میں تو دلی کیپٹلز جو ہے وہ آسان شکار ہوگی سن ریزز ہیتر آباد کے لیے دیکھنا پڑے گا اس سے نہیں کہ کون اچھا کھیلتا ہے اور کون جو ہے وہ فائنل میں جاتا ہے مومبے ایڈینز سے جو ہے وہ میچ کرنے کے لیے لیکن جو یہ میچ تھا یہ تو ایسا لگا کہ سامی فائنل کی 2019 کے ورلڈ کپ کی جو ہائی لائٹس تھی اس طرف سے ویرات کو لیگ اپتان تھے اس طرف سے کین ویلیمسن کین ویلیمسن نے جو ہے وہ ویرات کو لیگ آؤٹ کلاس کر دیا اور آئی پیل میں بھی یہی ہوا ویرات کو لیگ جا وہ کین ویلیمسن نے آئی پیل کے 2020 کے سیزن سے باہر کر دیا